بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام دلداروسین ہے دلداروسین آپ کی حدمت میں حاضر ہے تو آج کی جو مالی رسپی ہے آج ہم نے بنانا ہے گاجر کا حلوہ دودھ میں بنانا ہے تو وہ کیسے بنے گا آج میں آپ کو بتاؤں گا اس سے بہلے میرا جو چینل ہے دلداروسین رسپی میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کمنٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو اب تک جلدہ پوائیں سکے ماتion کمیری آنے والی رسپی ہے ہیتے ہیں ہیتے ہیں ہم نے کھ gemacht کھتے ہیں کھتے ہیں ہم چینل کو צビendsvelmente مجھے سپور کریں آپ سب رہنے کے مجھے سپور چاہیے آپ سب سپور کریں گے تو انشاء اللہ میں کام کیا بہت سکنگا مجھے سپور کریں اسی طرح یہ دیکھیں اسی طرح نمکتو کچھ کر کے پھر میں آپ کو دیکھنا تو اسی طرح اسی طرح یہ دیکھیں اسی طرح کتے پھر میں آپ کو دیکھیں اسی طرح کرتے رہے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح یہ دیکھیں اسی طرح چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چھوٹا بھائی سمجھ کر ضرور چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پر یہ دیکھیں اسی طرح تو یہ دیکھیں یہ ایک ہو گیا تو میں دوسری اٹھا لیتا ہوں اسی طرح یہ ساری کر کے دوسری اٹھا چینل کو ضرور leuk وہ یہ دیکھیں یہ نیچے کتو کچھ ہو رہی ہے یہ بر میں جیسے ہ تھی کھڑھائیں گے ملائے گے لئے گاں لئے گاں لئے گاں جو نگ کروں کو گناہ آخر سنگل جاہیت سکنگل سکنچ شے کچھdas سکنچم تو گناہ جاہم میرے آخر وہ который کچھ oftentimes ہوتیٰ اس کا اس کا کنگل اسی طرح اسی طرح تو یہ دیکھیں دا دیا تو آپ میں کیا پیونڈا اسی طرح اسی طرح دو لٹر میں نے دول دیا اسی طرح اس طرح اس طرح یہ دیکھیں دو لٹر میں نے دوسر دا دیا اسی طرح تو آپ دیا کرنگا چمچ پر اینس ایک دفع ہلا دیتا ہوں اس صحیح اس طرح اسطرح اس طرح یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں یہ دیکھیں اینہ چھدیں کہ یہ دیکھیں این ہر mean اس طرح جیسے ادھا دودھ کشکو گا پھر میں چینی ڈالوں گا تو یہاں پر یہ دیکھیں دودھ کشکو چکے تو دودھ کشکو چکے تو اب میں چینی ڈالوں گا پاو ایک پاو میں چینی ڈالوں گا اس طرح تو یہ چینی میں ڈال دیا تو اب میں چمچ کی بیل سے اس کو اس طرح یہ دیکھیں اس طرح تو اب میں اس میں الانچی ڈالوں گا یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ پاہ ساتھ میں الانچی نہیں ہے یہ اس میں ڈال دوں گا اس طرح اس طرح تو الانچی میں ڈال دیا تو پھر سے میں اسے آدھا گندے کے لئے یہ چھوڑ دیتا ہوں ہاں آدھا گندے کے بعد یہ کچھوڑ دیا وہ تیار ہو جائے گا تو آدھا گندے کے بعد پھر میں آپ کو دیکھاتا ہوں تو دودھ کشکو چکے تو اب میں ڈکاں اوپر سے اتارا ہوں اس طرح تو دودھ کشکو چکے تو اب میں اس میں گھی ڈالوں گا یہاں پر یہ دیکھیں ایک کب میں نے گھی کا دیا یہ ڈال دوں گا اس طرح اس طرح اسے پکائیں گے بدرہ 20 منٹ کے بعد پھر میں آپ کو دیکھاتا ہوں اسی طرح تو مجھے چھوڑا بھائی سمجھ کر سپورٹ کریں آپ سب بھائیوں کیوں مجھے سپورٹ چاہیے آپ کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں کام یاب ہو سکوں گا پلیز مجھے چھوڑا بھائی سمجھ کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اچھے چھوڑا بھائی سمجھ کریں تو انشاءاللہ میں اور اس سے اس طرح؟ اس طرح اس طرح اس طرح یہ سرے اس میں ڈال دی ہے تو میں یہاں پر اسجم کرسپس ڈال د اس طرح سرے اس جنٹ اگر ہوا مختلف prophyl کے دور سوات لگو جنٹ تو پیش ٹ CTử se اپر لگرز رسور سے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کاجر کا حلوہ تیار ہو چکے تو تو ہم میں آپ کو دیش تیار کر کے دیکھاتا ہوں اس طرح یہ دیکھیں اس طرح دیش تیار کر کے پی میں آپ کو دیکھاتا ہوں تو ڈیش میں نے تیار کر لیا ہم نے کڑائی پر جو رکھا جاتا ہوں تو ڈکر میں نے لگا لیا تو یہاں پر آج کی جو ہمارا ریسپی تھی گاجر کا حلوہ وہ تیار ہو چکے تو اگر میرے ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو تو ہمارا جو چینل ہے جزار پر ریسپی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ساکر میری آنے والی ویڈیو آپ کا کچھ جانب ہوئی کیونکہ چینل پر نائے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے آپ پیار ہوتا ہے اور ہمیں خوصلہ عزائی ہو جاتی ہے تو مجھے چھوٹا بائی سمجھ گا پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ میری آفر روکسٹ ہے تو آپ مجھے دیچے اجازت اپنا خیار رکھنا دوا میں اجاز رکھنا میں بھی اللہ تعالی سے یہ دوا کرتا ہوں کہ آپ سب جانب ہلیں خوش رہیں آماد رہیں اللہ تعالی آپ کو دنیا کی خوشیت آم رمائے تو اللہ حافظ مجھے دیچے